اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمصر فام کیا حال ہے سب کے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میرا چوزہ تھوڑا ڈھیلا ہو گیا تھا آج نہیں بلکہ کل رات سے اس کو بخار ہو گیا تھا میں نے دانا ڈالا ہے چوزوں کو تو یہ سائٹ پہ کڑا ہوا تھا اس نے دانا ہی نہیں کھایا میں نے پھر اس کو الگ کیا الگ کرنے کے بعد اس کو میں نیچے لے کے گیا نیچے لے جا کے اس کو میں نے پینڈال دیا پینڈال سیرپ دے کے اس کو میں نے سیپرٹ کر دیا کیونکہ اگر یہ بیمار ہے تو پھر دوسری بھی اس کی ویسے بیمار ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو میں نے کیا سیپرٹ اس کے بعد اس کو پھر میں نے میڈیسن دی کیونکہ آج کل بخار انسانوں کو ہو رہا ہے ہر کسی کو ہو رہا ہے میرے اپنا پورا گھر پریشان تھا بخار تھا ڈسٹرپ تھا تو جس کو بھی فون کرتا ہوں ہر گھر میں ایک دو بندے جانا وہ بخار میں لیٹے میں تو یہ تو پھر مصہوم سی جان ہے اس کو بھی ایسی بخار ہو گیا ہے پھر میں نے اس کو سیپریٹ کیا ہے سیپریٹ کر کے میں نیچے لے کے گیا ہوں نیچے لے جا کر پھر میں نے اس کو پینے ڈال دیا پینے ڈال دے کر اس کو میں نے پھر کور کر کے اوپر ڈبے کے اندر رکھے ڈبے میں اوپر کپڑے ڈالے تاکہ اس کو ہیٹ ملے اس صبح تک اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہو گیا تھا تو رات تو یہ بلکل ہی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اب اوپر لے کے آئے دھوپ نکلی تھی تو اوپر لے کے آئے تھا دھوپ میں اس کو رکھا ہے میں نے اس سے کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گیا اب بخار یہ ہے کہ نہیں ہے اس کو لیکن پھر بھی ایک دو بھائیس کو میں نے اس میں کارٹن میں رکھا تھا میں نے اس ڈبے کے اندر اس کو اور اب شکر اللہ کا کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے اس کو میں نے اب کھانے کے لیے ہے تھوڑ سی فیڈ اور باجرہ مکس کر کے دیا ہے فیڈ بھی جو باریک دیئے میں نے تاکہ آرام سے کھا لے تو اب اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ کھا سکتا ہے یعنی تو کل تو اس کا کافی برا حال تھا اور اب یہ دیکھیں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اس کو شکون مل رہا ہے دھوپ میں کھڑے ہونے سے کیونکہ یہ نیچے تھا تو وہ سردی لگتی ہے سردی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیسٹرگ ہو جاتا ہے میں اس کو اس میں بند کر کے اوپر کپڑے لے پیٹ رہتا ہوں تاکہ اندر تھوڑی کر مہٹ رہے اب اوپر دھوپ میں لائے ہوں تاکہ تھوڑی کر دھوپ میں رہ لے یہ تھوڑی انرجی آجا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ فیڈ کھا رہا ہے میں نے صرف پینڈول دیئے ہیں اس کو اس سے شکر اللہ کا کافیت تک پیتر ہو گئے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو اس کی بیٹھیں یہ وہی اسی کی نشان دیئے کہ بخار کی علامت آئی ہے جب بخار ہو جائے برڈ کو تو اس طرح کی بیٹھیں کرتا ہے کل تک تو یہ کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں تھا بلکل سوست ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے اس کو دینا بھی چاہایا لیکن اس نے نہیں کھایا کیونکہ بخار ہو جائے تو دلی نہیں کرتا کچھ بھی کھانے کو اس سیم کنڈیشنی ان برڈ کی بھی ایسی ہوتا ہے تو پھر میں نے میڈیسن دیئے اس کو پینڈول دیئے دن میں دو دفع دیئے اس کو پانچے کترے صبح اور پانچے کترے شان مطلب رات جب بیمار ہوا ہے رات اس کو پانچے کترے دے اس کو میں نے کبر کر کے رکھ دیا ہے اور پھر صبح کو اس کو پھر دوبارہ سے میڈیسن دے کے پانچے کترے پھر اس کو میں نے ابھی دھوپ میں ڈالا رکھا ہے اور اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکا ہے کہ یہ خود ہی کھانے لگے ہیں اب اس کو بھوک فیل ہوئی ہے نا وہ خود اس کا اترا ہے تو اس کو محسوس ہوا ہے اب وہ یہ ہے کھانا شروع کرتی ہے اس میں جی دوستو تو آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک میری اس چوزے کو سہت دے تندستری دے اور اللہ پاک آپ سب کے برڈز کی بھی حفاظت کرے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی لازمی لازمی شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چوزے کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور میرے برڈز کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے حمزہ خان کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا حمزہ خان کو اجازت دیں اللہ حافظ